اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آج ہم بات کریں گے قرآن کے کچھ بہت پاورفل دعاوں کے بارے میں جن کے پڑھنے کے بہت فضائل ہیں دیکھیں آج کل ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائے قبول ہو جائے اور اس کی زندگی سے ہر گم اور پریشانیاں دور ہو جائے ایک بات یہاں کلیار کرنا بہت ضروری ہے جو بھی دعائے اور کلیمات بتایا دیا جا رہا ہے ان کی کوئی خاص گیندی کوئی پرٹیکولر وقت کوئی خاص طریقہ یا خاص جگہ نہیں ہے اب کبھی بھی کہی بھی کتنی بھی مرتبہ ان کلیمات کو پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں چلے دیکھتے ہیں کچھ مکشوز کلیمات اور دعاوں کی فضیلت تو آج جس دعاوں کی ہم بات کرنیں گے اس کی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اور اس دعا کی پڑھنے سے دوگ تکلیف پریشانیاں مصیبت اور آزمائشوں سے نیزت حاصل ہوگی انشاءاللہ اور وہ دعا ہے یعنی یا اللہ تیرے سیبہ کوئی سچا محبود نہیں ہے تیری جات پاک ہے اور بے شک میں ہی کسروت ہو ہم سبھی کو پتا ہے کہ یہ دعا یونس علیہ السلام نے مشلی کی پیٹ میں یہ دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ جب بھی کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا یعنی اس دعا کے ذریعے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا دعا اور وہ ہے حسبون اللہ ونیعم الوکیل دیکھئے اس کے پڑھنے کے بہت اہمیت ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا انہوں نے یہ دعا پڑی تھی اس لیے جب بھی ہم کوئی پریشانی گبرہات اور دشمنوں کے گلو کا ڈر خوف یعنی ہر طرح کی پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں حسبون اللہ ونیعم الوکیل یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کا احساس ہے یعنی اللہ ایک بہترین وکیل ہے بس اب اللہ تو ہی دیکھ لے تو ہی معاملے کو سوار دے انشاءاللہ اس دعا کی پڑھنے سے اللہ ہر قسم کی پریشانیاں گم تکلیفیں دور فرما دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور دعا دیکھ لیتے ہیں دیکھئے اکثر ہم رات میں سوتے وقت ہماری آگ کھل جاتی ہے اور ہم کروٹ بدل کر یا اپنے موبائل کے نوٹیفکیشن چیک کر کے پھر سے سو جاتے ہیں تو سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکی میں آگ کھل جائے اور اب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں فرسٹ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک اللہ لا ہو الملک و لا ہو الحمد اور ہوا لا کل شین کا دیر سبھان اللہ والحمد للہ اور پھر یہ کہے یہ پڑھ کر جو بھی دعا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبل فرمائیں گے گیرینٹی انشاءاللہ ہمیں جو چاہیے ہم اس طرح کی دعا کی پابندی کرے کی ہماری تمام زائز مرادے پوری ہو جائے دیکھئے سورہ بکھرہ کی آخری دو آیاتیں پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی آپ کو اپنی طلب آدھا چیز ضرور ملے گی دیکھئے سورہ بکھرہ کی آخری آیاتیں بہت زیادہ عظیم اور پاورفل اور ببرکت صورت ہے کیونکہ یہ دو آیاتیں عرش کے نیچے مزود خجانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزے گفٹ دی گئی تھی سبحان اللہ تو آپ اندازہ لگا دیجئے کی ان آیاتوں کی کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بکھرہ کی دو آیاتیں پڑھی یہ اس کے لئے کافی ہو جائے گی یہ بہت خاص آیاتیں ہیں اس لئے اسے ڈیلی سونے سے پہلے پڑھنے کا آمل بنا لیجئے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیکھئے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس طرح کی دعا کی پابندی کریں تاکہ ہمارے تمام زائز مرادیں پوری ہو جائے بہتر ہے کہ ان دعاوں کو لکھ کر رکھ لیجئے اور ایک بات جب بھی چھوٹی چھوٹی قرآنی دعاوں اور آیاتوں سے اتنی فائدہ ہے تو سوچئے مکمل قرآن پڑھنے کی کتنی زیادہ فائدہ ہوگا اس میں ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہے خیر و برکت بھی ہے شفا بھی ہے بس ضرورت ہے ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عامل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق آتا فرمائے تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے موسیقی